ان کا اسارہ تھا ایک اللہ نے لے لیا کچھ ذکر نسیمہ بیگم کے دکہ بھی ہو جس کے بڑے بیٹے شاہد کو بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی آگ نے چھین لیا بلدیہ ٹاؤن کی اس رہائشی خاتون نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے شاہد کی پرورش کی بیٹا کام پر جانے لگا تو ماں کے دل میں ارمان جاگے بہو گھر لانے کے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اب شاہد کی جدائی ہے اور وقفے وقفے سے پڑھنے والے دوریں محلے کی اس جانب ایک ماں اپنے بیٹے کو رو رہی ہے تو دوسری جانب ایک اور اپنے بیٹے اور بہو کو رو رہی ہے شادی شدہ جوڑے کے تین بچوں کو بس اتنا یاد ہے کہ سات بجے انہوں نے گھر آنا تھا تو آپ کو تھا کہ ممہ آئینے والی ہے ممہ نہیں آئی بلدیہ ٹاؤن سانہے میں جلنے والا ہر شخص اپنے پورے خاندان کو بیاس رجھ چھوڑ گیا